اسلام علیکم دوستو میدہ آپ خیرئیے سی ہوں گے آج کس ویڈیو میں آپ کو حارس روف کی فائٹ کے حوالے سے اگاہ کیا جائے گا کہ حارس روف کیوں غصے میں آگئے قوم کے ٹیکس پر پلنے والے پاکستان اور عوام کے غلام ہوتے ہیں اگر کسی فین نے ایک تصویر کا کہہ دیا تو تصویر تو ضرور بنوانی چاہیے تھی کیونکہ عوام کے ٹیکس پر پلنے والے ملک اور قوم کے غلام ہوتے ہیں یہ قوم کے ہیرو نہیں ہیں جو پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیلتے ہوں آپ کو پتہ ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سچ کڑو ہوتا ہے جب حارس روف نے تصویر بنوانے سے منع کیا تو آگے سے پاکستانی فین نے کیا کہا جس پر حارس روف غصے سے لال پیلا ہو گئے یہ لوگ عوام کے ٹیکس پر پلنے والے ناسور ہیں جو غریب عوام کے پیسے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں یہ کرکٹ کے نام پر پاکستان اور عوام کا نام بدنام کرتے ہیں حارس روف ایسے لگ رہا تھا جیسے غصے سے بلکل ہی لال پیلا ہو چکا ہے حارس روف امریکہ کو پاکستان سمجھ بیٹھا فین نے تصویر کا کہا تو حارس روف پاگلوں کی طرح غصے میں ہو گئے اور حارس روف جب اپنی اوقات سے باہر ہو گیا تو فین نے بھی حارس روف کو صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ پاکستان نہیں ہے یہ امریکہ ہے جہاں قانون بھی اور تجھے تھانے میں بھی بند کروا دوں گا یہ ہوتا ہے قانون کی بالا دستی یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کی پاور تو دوستو اب آپ اس واقعے کو کس حوالے سے دیکھنے ہیں یا آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا لیکن یہاں پر سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہا ہے کہ حارس روف پر کیس بن چکا ہے فیلحال ایسی کوئی بھی خبر ہم نے نہیں سنی اور نہ ہی کوئی کیس فیلحال تک بنا ہے اگر اس حوالے سے مزید کوئی اہم خبر ہوئی تو ضرور آپ کو اگاہ کریں گے تحال یہ تمام تر کیس والی خبریں ڈھوٹھی ہیں آج کے لئے صرف اتنا ہی اپنی دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ